بسم اللہ الرحمن الرحیم ماؤستین یعنی سورہ فلک اور سورہ ناز سے زندگی کی ہر پریشانی سے فوری نجات پائیں اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کی زندگی میں ایسی پریشانیاں یا مشکلات ہیں جن سے نجات کیلئے آپ نے بہت سی دعائیں وزائف اور روحانی علاج کروائے ہیں لیکن آپ کے مسائل جون کے تو ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کی ہر مشکل کا انتہائی آسان حل ماؤستین یعنی سورہ فلک اور سورہ ناز سے بتائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن امراض میں ماؤستین پڑھ کر اپنا علاج کیا اس کی تفصیلات بھی آپ سے حدیث مبارکہ کی روح سے شیئر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماؤستین کی شان اور روحانی فضائل و برکات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارے روحانی سلسلے کے بزرگوں نے ماؤستین کو لاکھوں کی تعداد میں مختلف سائلین سے تلاوت کروا کے خاص روحانی کلیات سے مخصوص اوقات میں جو نقش تیار کیے ان پر ماؤستین کی آیات کو آدات کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے اس نقش کی مکمل خصوصیات شیئر کرنے سے پہلے ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روح سے ماؤستین کی شان بھی بتاتے چلیں حدیث مبارکہ کی کتاب ابو دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے پناہ مانگنے کی دعاؤں میں سب سے بہترین دعائیں ماؤستین ہیں اور ترمزی شریف کی ایک حدیث میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض دعاؤں کے ساتھ شیعتین اور جنہوں ان سے سے اللہ تعالی کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے لیکن جب ماؤستین اتنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دعائیں ترق فرما دی اور ماؤستین کو اپنا معمول بنا لیا ناظرین احادیث مبارکہ کی روح سے ماؤستین چونکہ بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے اور جنات و شیعتین سے حفاظت کے لیے بھی بہت زبردست روحانی تاثیر رکھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بیماریوں سے شفاہ کے لیے کس قدر مجرب ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو ماؤستین یعنی سرہ فلق اور سرہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارتے ناظرین ماؤستین کے فضائل و فوائد تو بہت ہیں جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں اور اس کے جو مشاہدات ہمارے روحانی نیٹورک میں کیے گئے ہیں وہ بھی بے شمار ہیں ہمارے روحانی سینٹر میں ایسے بہت سے سائلین بھی رابطہ کرتے ہیں جو کہ ماؤستین کو سالوں سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں لیکن ان میں سے سب کو وہ فوائد مکمل طور پر حاصل نہیں ہو پاتے جو کہ احادیث مبارکہ میں سننے کو ملتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب جتنی بھی دعائیں ہیں وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تو فوری اثر کرتی ہیں لیکن عام انسان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بتائے گئے طریقے سے ماؤستین اور دیگر دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے تو پھر اثر کیوں نہیں ہوتا یہ سوال ہر پانچ میں سے ایک سائل ہم سے ضرور کرتا ہے اس کا جواب آپ سے بھی شیئر کرتے چلیں کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہر دعا کا مکمل روحانی فیض انہی افراد کے حصے میں آتا ہے جو ان کی شریعت پر حرف با حرف اور مکمل یقین سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ماؤستین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے اگر آپ کو بیماریوں سے شفاہ نہیں ملتی یا پھر جنات سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہوتا یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوبہ نعوذباللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک میں کوئی کمی ہے بلکہ کمی اگر ہے تو صرف اور صرف ہمارے یقین اور توجہ میں اور اس کے ساتھ ہے گناہوں کی کسرت اسی لئے ہر انسان کو ماؤستین سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا جو کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن شکر ہے اس ذات پاک کا کہ ہمارے روحانی سلسلے کے بزرگوں نے ماؤستین سے جس قدر فیض پایا ہے اس کا کوئی بھی انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ جن کی سرپرستی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تمام دعاوں کے تعویزات خاص اوقات میں تیار کیے جاتے ہیں ان ہی بزرگوں کی زیر نگرانی ماؤستین کے تعویزات لگ بھگ بارہ سال قبل ماہ رمضان کی ستائیسویں شب میں مقصود مراقبات ادا کرنے کے بعد تیار کیے گئے تھے بارہ سال سے اب تک ان تعویزات پر ہر جمعے کو ماؤستین، اسم آزم اور دیگر مقدس کلمات کا ذکر جو کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان تمام سائلین سے وصول کیا جاتا ہے جو ہمارے روحانی ماہرین سے اپنے مسائل کا روحانی حل دعا، وظائف اور قدانی تعویزات کی صورت میں حاصل کرتے ہیں ان سائلین سے وصول کیے گئے ذکر و اذکار کو ہمارے بزرگ جو کہ مقدس مقامات پر موجود ہیں اللہ کے حضور پیش کر کے نہ صرف ان سائلین کے لئے جہاں تک ممکن ہو ان کا نام لے کر اللہ کے حضور خصوصی دعا فرماتے ہیں بلکہ ماؤستین کے جو تعویزات آج سے بارہ سال پہلے سے تیار ہمارے سلسلے میں موجود ہیں ان تعویزات پر دم بھی کرتے ہیں جس سے ان تعویزات کی روحانی تاثیر میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ جو سائل اپنے جس بھی جائز مقصد کے لئے ماؤستین کا یہ تعویز اپنے نام منصوب کروا کے حاصل کرتا ہے اللہ کی رحمت سے اس کی دعاوں میں کمال کی روحانی تاثیر پیدا ہوتی ہے خصوصاً بے اولاد میاں بیوی کو ہم نے ماؤستین کی بدولت ایک سال کے اندر اللہ کی نعمت عطا ہوتے دیکھا ہے بے روزگار افراد کو بہترین روزگار عطا ہوتا ہے اگر کوئی بیمار یہ تعویز پہنے تو اسے شفائے کاملہ عطا ہوتی ہے جنات سایہ سیب نظر بد جادو اور شیطانی چیزیں اس گھر سے فوراں فرار ہو جاتی ہیں جس گھر میں ماؤستین کا یہ تعویز موجود ہو جن بھائی یا بہنوں کی شادی میں رکاوٹ کی کوئی بھی ظاہری یا روحانی وجہ ہو ان کو ماؤستین کے تعویز پر روزانہ گیارہ مرتبہ سورہ مزمل اور ماؤستین تلاوت کر کے دم کرنے کی تاقید کی جاتی ہے اور یہ خدا کے فضل و کرم کی انتہا ہے کہ ان میں سے کسی کی شادی تین ماہ اور کسی کی شادی چھے ماہ کے اندر ہوتی دیکھی گئی ہے میاں بیوی کے درمیان محبت کا بہت ہی مضبوط رشتہ پیدا کرنے میں ماؤستین بے حد لا جواب روحانی عمل ہے ناظرین ماؤستین کے اس تعویز کے اس قدر فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے ہی جائیں تو ختم نہیں ہوں گے لہٰذا آپ کی جو جو بھی پریشانیاں ہیں جن کا حل تلاش کرتے کرتے آپ تھک گئے ہیں تو ماؤستین کے اس نقش کو ایک بار ضرور ازمائیں انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ آپ رحمت الہی سے نا امید نہیں ہوں گے یہ نقش آپ ہمارے روحانی سینٹر سے چودہ سو روپے حدیعہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اہد کے ذریعے فیس بل اللہ بھی نقش منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ